ارے بھائیہ ہمیں پہاڑ نہیں روک پائے گا یہ تین تین پھٹ کے پتھر ہمیں کیا روکیں گے ہمیں نہیں روک پائیں گے جب ہی جانے پر آگئے تو ایک بار بولے سو نحال صد صریعہ کال بولا جائے گا یہ خود وہاں خود ہٹ جائیں گے یہ خود گھاٹیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری فورسز میں جتنے جوان ہیں ان کا جمین بھی نہیں مارا آپ بٹس اپ پہے آپ فیس بک پر دیکھئے ان کی پوسٹ آ رہی ہے کہ بھائیہ ہمیں ڈیوٹی کے بندے ہو ہوگے ہیں کس کس کو روکیں گے اس طرح تو آپ کی فورس میں بقابت ہو جائے گی آپ ایٹی بور میں فورس میں بقابت ہوئی کہ نہیں ہوئی اسی بجا سے ہوئی اب دوبارہ اب ایسا چانس دینا چاہتے ہیں دیکھیں اگر سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بات سیدھی ہے اگر سرکار جد پہ ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے ہم ہم سچائی پر ٹکے ہوئے ہیں سرکار اپنا جور لگا لے ہم شانتی پور پر بیٹھے ہیں جہاں یہ کہ ایک لوگ تنتر میں سرکار کا کام ہے کہ جو لوگ ان سے خوش نہیں ہیں ان کو منانے میں پوری پوری دل و جان سے لگیں یہ انگریز سرکار تھوڑی نہیں ہے کہ کانون بنا دیا اب بن گیا جو مزی کر لو تانہ شاہی ہوگی تو پھر تو دکت تو ہوگی ہی نا لوگ تنتر میں یہ انیوار ہے کہ کانون بنانے والے ان لوگوں سے سمرتھن لیں جن کے لیے وہ کانون بنایا جا رہا ہے اور اگر ان پہ الزام بازی لگائیں گے اُلٹا تو پھر آپ بات آگے تھوڑی نہ بڑھ پائے گی مسٹر موڈی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائٹ لوگ ہے اس کو ایک ایمٹ توڑے گا یہ تو آپ بھول جائیے کہ ان کسانوں کو میں خدیر دوں گا اور یہ واپس چلے جائیں گے یہ آدھی ہیں یہ سب کے آدھی ہیں انہوں نے بہت میلے لگائیں آپ پنجاب میں اور لگاتے رہیں گے ان کو یہ میلے جیسا لگ رہا آپ بھول جائیے کہ آپ انہیں خدیر دیں گے اور واپس بھی دیں گے اس ڈائٹ لوگ کو کوئی ایمٹ توڑے گا ایمٹ یہ ہی ہے کہ آپ جب بل واپس لے لیجئے اور یہ چپ جاب چلے جائیں گے اور یہ تو بھولی جائیے کہ آپ کچھ کر دیں گے لاتھی بے گرہ تو یہ چلے جائیں گے آپ کے بل تو کیا یہ آپ کا راج بھی چلا جائے گا اگر ان کو کچھ کہو گے تو دیکھئے یہ موڈی کے جملے ہیں پندرہ لاکھ آپ کو آیا سب سے جھوٹا دنیا کا پرائیم میریسٹر موڈی ہے اس کا جو ورڈ رکارڈ ہے گنی بک میں جھوٹے میں اس کا نام لکھنا چاہیے یہ بات ہے اس کی وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے جتنا جھوٹ بولتا ہے دیش کو برباد کیے جا رہے ہیں اس کے بعد کسانی کا کرس تو سب پر ہے جو کسانی پریوار سے ہیں ان پر بھی اور جو آئی ٹی سن میں یہ سب پرچار کرتے ہیں ان پر بھی اور یہ جو مسئلہ ہے صرف کسانوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہر ایک اس بھارتیوں کو امپیکٹ کرے گا جو کھانا کھاتا ہے جو کی ہنڈر پر سنی بات تو کسانوں کی ہو رہی ہے آپ دوسری طرف لے جائیں یہ کہیں میں آپ کے پاس گرمی میں کھڑا ہوں آپ سردی کی بات کریں یہ تو بات نہیں ہوئی بہت دکھ ہوتا ہے جب معلوم پڑتا ہے کہ ایک بونفائیڈ پروٹیسٹ کو جو کی ایک حق ہے جو ہماری سمبیدھان میں ہمیں دیا گیا ہے the right to protest peacefully اس محیم کو جب بے بنیاد جھوٹے فریبی الزام لگا کر بدنام کیا جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے اگر پنجاب کا فارمر ہے تو آپ بولیں گے وہ بھالستانی ہے اور اگر کہیں اور کا فارمر ہے تو انٹی نیشنل بولیں گے اس کو یا پھر دیش درو ہی بولیں گے تو اس بات سے بہت بہت درد ہوتا ہے کہ آپ ایک بونفائیڈ پروٹیسٹ کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ جو گورنمنٹ کا ایک ہی ایزنڈ ہے کہ جتنا جھوٹ بولا جائے میڈیا کے تھو بیسے نہیں بولتے مین ان کا کام ہے میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے مین چینل ہے میں تو آپ کے مادیم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے مین چینل گورنمنٹ کی جھوٹ بلتاتے ہیں ان سب ہی کو ڈسکونیکٹ کیجئے اپنے چینل سیکسروائیوگر کو جا کر بولیے کہ میرے یہ چینل دیکھنا ہی نہیں ہے ان کی ٹی آر پہ گر جائے گی ان کا اکل ٹکانے آ جائے گی وہ سب ہی بکے ہوئے ہیں جس کو کوئی جتنا دانہ ڈالتا ہے اتنا اس کی بولی بولتا ہے اصلیت آپ کے سامنے ہے میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں کرنا جاتا اتنا کسان پنجاب کا حریانہ کا مہراشر کا جوپی کا اتراکھنڈ کا یہ پاگل تو نہیں ہے ان کا کوئی دماغ کا اپریشن تو نہیں ہونے والا یہ کیوں بیٹھے ہیں جہاں اپنے بچوں کو شوڑ کر اپنے گھر کو شوڑ کر ایک جمیدار ایک کسان اپنی کھیتی کو کب چھوڑتا ہے اس کے سر پر آبنی ہے اس لیے اس نے چھوڑا ہے ابھی گورنمنٹ کا پاس یہ گیند ان کے پالے میں ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے ہاں ایسا میں آپ کے مادیم سے ایک اور بات بولنا چاہتا ہوں یہ جو خالستانی نیکس لائٹ پاکستانی جے ان کے نعرے پر آنے ہو چکے ہیں ان کو سنبھال کر رکھے ابھی دنیا سمجھ چکی ہے اور ایک اور بڑیا بات ہے جو موڈی کے اس شاشن میں ہوئی ہے کہ جو سب ہی لوگ جو اکٹھا ہو گئے ہیں ہریانہ کے پنجاب کے جو پی کے اترہ گھنٹ کے مہاراشتر کے جو بھی سٹیٹ راجستان کے بہت اچھا سب ہی کا سہج ہو گئے ہیں لوگوں میں جو بھرم پھلایا جا رہا ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ اب ننگا ہو گیا ہے یہ آپ بتا دیں اس کو سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں جن کی اکل کبھی ٹکانے نہیں آتے جب ہی اجادی کی لڑائی لوگ لڑ رہے تھے تو بہت سے اس دیش کے لوگ بھگت سنگھ راج گروہ سکھدیب چندر شکھر آجات لالا لاجبت رائے کو بھی سرپرے بول رہے تھے وہ بول رہے ہیں جے سرپرے ہیں جے چندر نوجوان کیا کر لیں گے یہ جو انگریجوں کی حکومت ہے اس کے راجے میں کبھی سورج نہیں لوبتا تھا تو ان سے ٹکر لینی ہے وہ یہی بولتے تھے پہ کاکا تسی چھڑوں کڑے کا مجھے فسے ہو یہی بولتے تھے لیکن اجاد ہوا دشنا بس یہی بات ہے جب ہی کوئی لڑائی چلتی جب ہی کوئی سنگھرش چلتا ہے اس میں سبھی کے سبھی لوگ ایک دم شامل نہیں ہوتے اس میں لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کو جیسے سچائی پتہ چلتی جاتی ہے لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں آپ بولیں کہ ایک سو پچیس کروڑ کی عوادی ہے جہاں ایک سو پچیس کروڑ پہنچ جائیں وہ ناممکن ہے یہ ان کی نمائندگی ہے سبھی لوگ کر رہے ہیں میں اپنے گھر سے آیا ہوں میں اپنے گھون سے آیا ہوں اگر میرے گھون سے پندرہ لوگ آئے ہیں تو آپ سمجھیں میرا سارا گھون آ گیا بس یہ میڈیا کو اور موڈی کو یہ سمجھنا چاہیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھ موند لی کہ وہ بولا بلی نہیں ہے یہ نہیں ہے موڈی صاحب اپنی آنکھ خو لیے بلی سامنے ہے جو لوگوں کا جوش ہے لوگوں کا ہوش ہے ابھی لوگ اپنے آرام سے بیٹھے ہیں لوگ بول رہے ہیں جتنا اپنے ہم نے ہمارے کسانوں کے جو پردان ہیں جو بھی ہماری سنستائیں ہیں جنین ہیں وہ جو بولیں گے ہم بیاسہ ہی کریں گے اتنا جوت بیٹھا ہے اگر یہ کوئی فورس یا کسی اور طرح کا استعمال کریں گے تو دیش کا محول یہ جو بہت خراب ہونے والا ہے اس لیے میں بولتا ہوں آپ کے سورو کہ یہ اپنی پیچھلی وعد چھوڑ دیجی جو ہو گیا ہو گیا ابھی آپ پرجہ کے راجہ ہیں آپ سارے دیش کے پردان منطری ہیں آپ کو یہ اہم نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری موش کا سوال ہے ہماری بی جی بی کیا سوال ہے آپ نے تین سو ستر توڑا آپ نے اور کئی کام کیے لوگ نہیں بولے وہ آپ کا ویسے مو پڑ گیا کہ جو بھی میں کروں گا لوگ بولیں گے نہیں لیکن اب لوگ بولیں گے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں بلکل جاگ چکے ہیں یہ جاگنے کی نشانی ہیں جہاں لوگ سردی میں بیٹھے ہیں آپ بہیہ سے پوچھئے کہ جاگیں گے کہ نہیں جاگیں دیکھئے بیپکش کی بات تو آپ کو سیدھی سمجھ لگ دیجئے آپ وہاں جا کر سٹیج پر بولیے کہ میں کانگرس کا جا میں جی عام آدمی پارٹی کا جا میں اس کا کوئی میں اس کا کوئی عودے دار ہوں کہ آپ کو سٹیج پر ٹائم ملے گا کوئی آ کر ایم پی مانگ لے کوئی سی ایم مانگ لے انہوں نے سپشٹ کر دیا ہے کہ ہماری سٹیج پر کوئی سیاسی آدمی نہیں بولے گا میں سٹیج خطر تھا اپنے دسوہ میں میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا یہ سیاسی یہ بات ختم ہو گئی ہے کوئی سیاسی آپوزیشن کا کام نہیں ہے دیکھو یہ تو کسان جتے بندیوں نے فیانسلہ لیا یہ سنگرش اور تیج ہوگا مطلب جو ہم نے پہلے یہاں ہائیوے بند کیا ہوا ٹکری پوٹر بھی ہے گازیپوروالا بھی اور بھی کریں گے اپنے سنگرش کو تیج کریں گے اور سرکار کے جو بھارت بند کے جو اپنے پتلیں فونگ رہے ہیں یہ سب کریں گے اور ان کو جگائیں گے اگر پھر بھی اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں خدیڑ دیں گے جہاں لاتھی چارج کر کے بغا دیں گے تو ان کی بڑی بھول ہے مسٹر موڈی کی اس کو جاگنا پڑے گا یہ مجاب ہے پہلی بات تو یہ اور نہیں ہے کہ یہ سے کوئی لوگ آگے ہیں اور یہ چلے جائیں گے یہ جانا ان کا جانا بہت مشکل ہے ان کو بغانا بہت مشکل ہے یہ بات کہنا تھے موڈی جی بولتے ہیں چائے بیٹھتی ہے موڈی جی جب چائے بیٹھتے تھے تو کیا آپ کو اس کو سردی میں جو بولتا کہ آپ نیبو پانی پیو آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو کوئی نیبو پانی پیے گا آج چائے کی جنورت ہے تو اس نیبو پانی پیو کیوں پیے گا ہمیں جی قانون منجور نہیں ہے یہ تینوں قانون رات ہونے چاہیے تب تک یہ پورے دلی کے بارڈر سیل ہے اور آگے شنگار سا اور تیج ہوگا میری آپ سے سبھی میڈیا کے جو جو آپ گودی میری جس کو بولتے ہیں اس کو بھی کسانوں کے حق میں آنا چاہیے اور کسانوں کی عواج دکھانی چاہیے ہم بہت سارے چیندل جو سرکار کا پک پور رہے ہیں کسانوں کا پک نہیں پور رہے آپ جیسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چیندل ہیں وہ کسانوں کی بات پور رہے ہیں لیکن بہت سارا گودی میڈیا ہے جو صرف اور صرف سرکار کا پک رہاک رہا ہے سرکاروں کی کسانوں کی بات نہیں سن رہا باتچیت سرکار کہہ رہی ہے کہ باتچیت کو چل رہی ہے بات چیز چل رہی ہے بات چیز سرکار بول رہی ہے ہم سنشوتن کر رہے ہیں لیکن ہمیں سنشوتن منجوری نہیں ہے ہمیں تینوں قانون ہمیں رات چاہیے سنشوتن سے کوئی بات نہیں پڑھیں گے بیان بھی آ رہا ہے کہ کانون واپس نہیں ہوں گے مہتدی جی میں آپ کو بہتا ہوں مہتدی جی سے نا اڑی گر بچہ ہے شروع سے نا اڑی گر بچہ ہے ٹھیک ہے اس کی تو بیلی اس کی مہتدی جی مانتے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ جدی بچہ ہے وہ نہیں مانتا اور اس کو اس بار اس کو ماننا پڑے گا اس بار اس کا پنجاب کی جنتہ سے پنجاب کے کسانوں سے پنگا پڑا اس بار اس کو ماننا پڑے گا کچھ کسان جتیوں کو جیسے لگ سے عمد شاہ بلا رہے ہیں وہ کسان جتیوں کو جو شنگر سے ہمارا توڑ پیڈو کرنا چاہتے ہیں لیکن سبھی کسان جتے بندیاں ایک ہے اور مہتدی کا سامنا کریں گے اور یہ کالے قانون تینوں کالے قانون رد کروا کے جائیں گے یہ پنجاب کے کسان ہے جتنا جلدی میں آپ کے مادی سے بہت رہا ہوں جتنا جلدی مہتدی صاحب یہ قانون رد کر دیں گے اس سرکار کے لیے فائدہ مند ہے نہیں تو آنے والی جہاں جہاں الیکشن ہوگی جو وہاں وہاں مہتدی سرکار کا بی جے پی کا نقصان ہوگا جتنی جلدی لیٹ ہو جائے گی نیتو بی جے پی پوری دیر سے ختم ہوگی جتنی جلدی یہ قانون بافتہ لیں گے اس سے وہ دیکھا بھی پیدا ہے بی جے پی کا